مسلم خواتین آپ لوگوں کے محتاج بلکل بھی نہیں ہے کتے بھی نہیں ہے انہوں نے کہا تھا بیٹی بچاؤ ان کے ودھایا کونسے مگر ہم لوگ تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے ان لوگوں کو موت اور جواب دینے کے لیے سیلف ڈیفنسی ایک ہتھیار ہے جو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں کتنے ڈھکوصلے ہیں یہ لوگ یہ حکومت میں سیدھا سیدھا ان کے موپر بولنا چاہتے ہوں کہ بس کیجے اتنا ڈراما یہ سرکار کسی کی نہیں ہے نہ ہی ہندو کی نہ ہی مسلمان کی نہ ہی یہ لوگ مسلمان کے بیٹیوں کو بچا پائے ہیں نہ ہی ہندو کے بیٹیوں کو بچا پائے ہیں یہ صرف ان کا ڈھکوصلہ پن ہے اور کچھ نہیں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی لوگوں کو جو احتجاج کرتے ہیں ہم لوگ آج جو موجودہ حالات ہیں ہمارے ہندوستان کے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو بھی نقصان ہے تو ای تنک ان کا صرف یہ ایک کال ہے کہ اگر سے برخہ پہن عورت اگر سے یہ بولنے کا دم رکھتی ہے کہ یہ جو حکومت ہے جو سرکار ہے گلت کر رہی ہے تو اسے بھی بین کرنے کے لئے یہ وہ لوگ کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار ہیں اور مجھے نہیں لگتا جیسے کہ اگر سے آپ لوگوں نے ابھی بھی سپیچ سنی ہو تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان خواتین جو بولنا چاہتے ہیں وہ بھاری الفاظوں کے ساتھ اور صحیح طور پر کہاں پہنچانا چاہتے ہیں وہ صحیح طریقہ سے پہنچا سکتے ہیں جی ٹرپل تلاک بلکہ تم میں کیا کہوں کتنے ڈھکوصلے ہیں یہ لوگ یہ حکومت میں سیدھا سیدھا ان کے مو پر بولنا چاہتے ہوں کہ بس کیجئے اتنا ڈراما بس ہے اور کتنا پولٹیکل گمک تم لوگ کر لوگے مسلم خواتین آپ لوگوں کے محتاج بلکل بھی نہیں ہے کتے بھی نہیں ہیں ہم لوگ نہیں چاہتے کہ آپ ہماری بنیادی حقوق کے اندر مداخلت کریں بلکل بھی نہیں اور اگر سے آپ لوگ اس بل سے واقف ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کہیں بھی یہ بل اتنا لوسلی ڈرافٹڈ ہے یہ بل کے تحت مسلمان خواتین کو بلکل بھی فائدہ نہیں ہوگا حالانکہ صرف نقصان ہی ہوگا اور ہم لوگ کمپلیٹلی اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہمارا احتجاج ابھی بھی جاری ہے کہ ہم لوگ یہ بل کو بلکل بھی نہیں مانیں بات کریں گے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ڈراما کرتے ہیں یہ حکومت کی عورتوں بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ کے جو نعرے لگاتے ہیں وہ لوگ نہ ہی یہ لوگ مسلمان کے بیٹیوں کو بچا پائے ہیں نہ ہی ہندو کے بیٹیوں کو بچا پائے ہیں یہ صرف ان کا ڈھکوصلہ پن ہے اور کچھ نہیں اور الٹھا جب ان کے کاریا کرتا ہوئے یہ ریپ کیس کے چارجز میں اٹک جاتے ہیں الٹھا ان کو بچانے کی پوری سی پوری کوشش کی جاتی ہے اور اگر سے اتنا ہی ان لوگوں کو فکر تھی عورتوں کی یا بیٹیوں کی ارسپیکٹیو آف کون سے بیک گراؤنڈ کا ہے وہ لڑکا یا یو نو ریپس اس کو فرسٹ چانس میں اس کو ایرسٹ کرنا چاہیے اور ایف آئی آر لاغو کرنی چاہیے مگر ہمارے دیش کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریپس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے اس کے حق میں نعرے تک لگائے جاتے ہیں تو جیسے میں نے ابھی بھی کہا تھا بیٹی بچاؤ کا جو ان کا نعرہ تھا وہ صحیح ہی تھا ہم لوگ بس سمجھ نہیں پائے انہوں نے کہا تھا بیٹی بچاؤ ان کے ودھایا کون سے مگر ہم لوگ تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے آئی 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 تینگ یہ جو خاص طور سے جو ویڈیوز بنا کر آئی یہ لوگ پوسٹ کرتے ہیں اے صرف یہ دکھانا ان کے ذریعہ ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو ڈرائیں گے اور تم در کر چھپ بیٹھ جاؤ گے تو میں بولنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے آپ جتنا بھی ہم لوگوں کو دبانے کی کوشش کریں گے اتنی ہی تیزی رفتہ سے ہم لوگ اُبھر کر اوپر آئیں گے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سرکار کسی کی نہیں ہے نہ ہی ہندو کی نہ ہی مسلمان کی یہ صرف ان کا ایک پولیٹیکل گمک ہے اور صرف اس کو ایک ہتھیار بننا کر وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ مسلمان نہیں خواتین کو خاص طور سے کس طریقے سے وہ استعمال کر سکتے ہیں ان کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ کے بات کر دیں گے تو لوگ یقین کر لیں گے تو میں تمام خواتینوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولیں اس جھوٹ کے پس منظر سے آپ لوگ باہر آئیں اور اپنے حق کے لیے خود آپ لوگ آواز اٹھیں